اللہ عنہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین اسناعین و ہم خیر المعین صل اللہ علیہ وسیدنا محمد و آلہ طاہرین اغالیوں کے بارے میں آئیم اہل بیت علیہ مسلم کی روایات آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی آج حدیث نمبر چار ہم پڑھ رہے ہیں یہ حدیث ہمارے مکتب اہل بیت علیہ مسلم کی قدیمی تنین کتابوں میں شمار ہوتی ہے اختیار و معارفات الرجال جو کہ محمد بن عمر الكشی کی ہے انہوں نے اپنی اس کتاب میں یونس بن زبیان کے مورد میں لکھا ہے حدیث نمبر دو ہے اور سیسند روایت ہے کہ حددہ سنی محمد بن قولوی القمی کہ یہ سقہ ہیں نجاشین نے سقہ کرا دیا ہے اور انہوں نے سعاد بن عبداللہ العاشری سے لی ہے وہ بھی سقہ ہیں نجاشین نے سقہ کرا دیا ہے اور محمد بن عیسیٰ بن عبید سقہ ہیں جلیل القدر ہیں اور وہ نقل کرتے ہیں یونس بن عبدالرحمن سے یونس بن عبدالرحمن بہت بزرگ صحابی ہیں امام رضا علیہ السلام کے فرماتے ہیں سمعت رجولا من الطیارہ یحدث اب الحسن الرضا عن یونس بن زبیان میں نے ایک ایسے شخص سے یہ سنی ہے جس کا تعلق فرقہ طیارہ ساتھا غالیوں کا ایک فرقہ امام رضا علیہ السلام کے دور میں طیارہ نام کا تھا کیونکہ یہ غلوب میں پرواز کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ غلوب کیا کرتے تھے آئیم اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں تو اس لیے ان کا نام تیارہ پڑ گیا تو یہ جو شخص تھا یحدث اب الحسن رضا علیہ السلام اس نے امام رضا علیہ السلام کے پاس ذکر کیا عن یونس بن زبیان یونس بن زبیان کا تذکرہ کیا اور کہا کہ انہو قال امام رضا علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کے کہا کہ یونس بن زبیان کہتا ہے کنت فی بعض اللیالی وانا فی طواف بعض راتیں تھیں میں بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں طواف کر رہا تھا فَإِذَا نِدَعُن مِن فَوْقِ رَأْسِ تو میرے سر کی اوپر سے ایک آواز مجھے آسمان میں اپنے سر کی اوپر ایک آواز سنائی تھی اور آواز یہ تھی یا یونس اے یونس اِنِّي أَنَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدْنِي کہ اے یونس میں اللہ ہوں کہ وہ معبود ہوں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے پس تم میری عبادت کرو وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اور میرے ذکر کے لئے تم نماز قائم کرو فَرَفَعْتُ رَأْسِ میں نے اپنا سر اوپر کیا فَإِذَا جِيم جیم سے ادھر میں مراد جبرائیل ہیں تو یا اسے ایک مراد جو ہیں امام رضا علیہ السلام ان کی طرف اشارہ ہے یعنی جیم ایک کوڈ ورڈ تھا ان کی طرف اور وہ جیم سے مراد آئیم اہلِ بیعت علیہ السلام لیا کرتے تھے یا جبرائیلِ امین علیہ السلام کو مراد لیا کرتے تھے ہر دو صورتوں میں شرک لازم آتا ہے اور کھلا غلو اور شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات حتی کوئی نہ کوئی فرشتہ نہ نبی مرسل اور نہ ہی آئیمِ اہلِ بیعت علیہ السلام جیسی عظیم ترین ہستی ہیں کوئی بھی اللہ نہیں ہے نہ معبود ہے لیکن یہ یونس بن زبیان کہتا تھا کہ میں نے سر اوپر اٹھا کے دیکھا تو یہ آواز جس نے یہ کہا یہ کلمات اللہ کی نئی نعوذ باللہ بلکہ یہ جبرائیل یا امام رضی علیہ السلام یا جو جین کے ذریعے سے کوڈ ورڈ ہے اس کی طرف مراد ہے امام رضی علیہ السلام نے جب یہ کلمات سنے اس شخص سے کہ یونس بن زبیان نے یہ کہا ہے وہ صرف نقل کر رہے ہیں اس در توجہ رہے کہ یونس بن زبیان سامنے نہیں بیٹھا یونس بن زبیان کے بارے میں وہ شخص بتا رہا ہے تو امام رضی علیہ السلام کو اس قدر شدید غصہ چڑھا لم يملک نفسہو کہ انہیں اپنے غصے کی اوپر وہاں پہ کابو ہی نہیں ہو رہا تھا اس قدر شدید غزبناک ہو گئے ثم قال علی الرجون اور اس شخص کو کہا اخرج عنہ لعنک اللہ کہ اللہ کی تجھ پہ لانت ہو یہاں سے نکل جا یعنی دفع ہو جائے یہاں سے باہر نکل جا وَلَعَنُوا لَعَنَ مَنْ حَدَّثَكَ اور جس نے تجھ کو یہ بات بتائی اللہ کی اس پر بھی لعنت ہو وَلَعَنَا يُونس بن زبیان أَلْفَ لَعْنَةً اور یونس بن زبیان پر اللہ کی ایک ہزار لانتے ہوں يَتْبَعُهَا أَلْفُ لَعْنَةً كُلُّ لَعْنَةٍ مِنْهَا تَبْلُغُقَعْرَ جَهَنَّم میں سے ہر لعنت اس کو جہنم کے گھڑوں تک اور جہنم کے گہرے کموں تک پہنچانے والی ہو اشہدو میں گواہی دیتا ہوں مَا نَدَاهُ إِلَّا الشَّيْطَان اس یونس بن زبیان لعنت اللہ علیہ کہ امام رضا علیہ السلام اس پر لعنت بھیج رہے ہیں اس شخص کے اوپر اس شخص کو جس نے ندہ دی اور جس کی اس نے ندہ سنی وہ شیطان تھا اَمَا اِنَّ يُونس مَعَ عَبِ الْخَطَّاب فِي أَشَدِّ الْعَذَابِ مَقْرُونَانِ کہ یاد رکھوئے کہ یونس بن ابی زبیان وہ ابو الخطاب ابو الخطاب بھی غالیوں کا ایک سردار تھا اس دور میں ابو الخطاب کے ساتھ یونس شدید ترین عذاب میں ہوگا اور اللہ ان دونوں کو ایک ساتھ عذاب عطا فرماؤ وَأَصْحَابُهُمَا إِلَى ذَلِكَ الشَّيْطَان معا فرعون وآل فرعون وفی اشد العذاب اور ان دونوں کے جو اصحاب ہیں وہ انہی اسی شیطان کے ساتھ یعنی یونس بن زبیان کے ساتھ اور اس فرعون اور آل فرعون کے ہمراہوں شیطان فرعون اور آل فرعون کے ساتھ یہ شدید ترین عذاب میں اس کے پیروکار ہوں یعنی اس کے بعد یونس بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں وہ شخص اٹھا اپنے پاس امام رضا علیہ السلام کے پاس سے وہ شخص چلا گیا فَمَا بَلَغَ الْبَابُ وہ شخص ابھی نہیں پہنچا تھا إِلَّا عَشَرَ خَطَّن کہ وہ شخص ابھی دروازے تک بھی نہیں پہنچے تھا صرف دس قدم ہی اس نے اٹھائے تھے حَتَّى سَرَعَ مَغْشِيًا عَلَيْهِ کہ مو کے بل وہ زمین پر گرا وَقَدْ قَاعَ رَجِعِهِ وَحُمِلَ مَيِّتًا اور اس کے آنتوں میں جو گند بلا فضلہ وغیرہ تھا وہ سارا کا سارا باہر نکل آیا اور مر گیا اور اس کی میت کو اٹھا کے لے کے جایا گیا فَقَالَ عَبُ الْحَسَنِ علیہ السلام اسی وقت امام رزا علیہ السلام نے فرمایا اَتَاهُ مَلَكُن فرشتہ اس کے پاس آیا بَيَدْهِ عُمُودُن اس کے پاس ایک لمبی سی ڈنڈے کی لوہے یا سخت ترین ڈنڈے کی چیز تھی فَضَرَبْ عَلَى حَامْ مَتِهِ اور اس نے اس کے سر کی اوپر زور سے اسے مارا ہے ضربتاً اس طرح سے سخت ترین ضرب لگائی ہے قُلِبَ فِيْهِ مَثَانَتُهُ کہ اس کی آنتیں اور مسانیں وغیرہ سارے کے سارے الٹ پلٹ ہو کے رہ گئے ہیں حَتَّا قَاعَ رَجَعِهِ رَجَعَهُ یہاں تک کہ اس کے گند بلا فضلہ وغیرہ آنتوں سے باہر نکل آیا وَعَجَّلَ اللَّهُ بِرُوحِهِ رُوحِهِ الٰلحاویہ اور اللہ نے اس کی روح کو حاویہ تک پہنچانے میں بہت چلدی کی ہے وَأَلْحَقَهُ بِسَاحِبِهِ اللَّذِي حَدَّسَهُ بِيُونَسْ بِن زُبْيَان اور اللہ نے اس کو اسی کے صاحب جس کے بارے میں یہ یونس بن زبیان نے یونس بن زبیان کے ساتھ جس نے گفتگو کی تھی اسی کے ساتھ اسے ملحق کر دیا ہے وَرَأَشْ شَيْطَانَ الَّذِي كَانَ يَتَرَاءَ لَهَ اور یہ شیطان کے ساتھ ہوگا جو اس کو دھوکے دیا کرتا تھا اور اس کے وجود کے اندر اس طرح کی باتوں کو ابھارہ کرتا تھا کہ اللہ نے اس کو اسی کے صاحب کے ساتھ ملحق کر دیا ہے تو یہ غالیوں کا انجام ہے اور آئیم اہلِ بیت علیہ مسلم کا ان کے ساتھ برطاو ہے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدْ وَآلِهِ طَاهِرِينَ